ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے آپ سمیت کرتا ہوں سب خیریہ سکتے فیٹ فارڈ ہوں گے میں حریدوان بروچ میرے ساتھ موجود ہیں عدناند خان فرام اگوانستان تو بات کرتے ہیں نیوزیرانڈ کا جو دوروں کا سن وہ سوالے سے پاکستان کے جو انفرمیشن میریسٹر نے ان کے جانب سے جب وہ ڈیٹیل پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں جہاں وہ انڈیا کو ٹوٹلی جو ہے وہ بلیم کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انڈیا کی جانب سے فیک ایمیل جہاں وہ کی گئے ہیں مارٹن گپٹلکوروس کی بیو کو اس سوالے سے انڈیا میڈیا کے یوٹیب چینل کی ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس جیڈیل ویڈیو ہے دیکھتے ہیں آخر ماجرہ ہے کیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر اپنے چینل کو سبکرائب نہیں کرتے تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں ویڈیو میں اپنی رائے ضرور دیں تو بینہ ٹائم اس کے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب شروع کرتے ہیں نمشکار سلام پرنام اور سبک انڈی پلس نیوز دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو پیار وریز سا سریعکال دوستو نازانے ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ پاکستانی کے منطری مود ہوتے ہیں میڈیا کے اندر آتے ہیں اور بھارت کو کوز دیتے ہیں نہ تو ان کے پاس کوئی دھنکے پروف ہوتے ہیں نہ ہی کوئی دھنکی باتیں ہوتی ہیں صرف اور صرف میڈیا کانفرنس کے اندر ایک اپنی بات رکھتے ہیں اور بھارت کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی ساجش ہے ایسا ہی ہوا نیوزیلینڈ کے ساتھ حالانکہ پاکستانیوں کے منطریوں سے ہم پوچھنا چاہیں گے آپ نے کتنے ڈوزیر دے رکھے ہیں یونائٹی نیشن کے اندر بھارت کو ٹیرریسٹ گوشت کرنے کے لیے کوئی ایک بھی ان کا ڈوزیر سکسیسپل ہوا ہے بھارت کو کسی نے کہا ہے کہ ہاں آپ نے یہ گتیویدیاں کی ہیں جو پاکستان نے ڈوزیر لگاتار سے بالا کوٹ ایر سٹرائک کے بعد دیتے آ رہے ہیں یہ تماشا ہے پاکستان کے منطریوں کے موہ پر کی مود ہوتے ہو اور میڈیا کے اندر آتے ہو بھارت کی ساجیش ہے راہ کی ساجیش ہے بول کر چلے جاتے ہو ایسا ہی ہوا نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ساتھ اب دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان کے اندر آ رہی ہے بھارت کے لوگ تو یہ میچ ہو رہا ہے یہ پتہ بھی نہیں ہے آدھی جنتہ کو کہ نیوزیلینڈ اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی نیوزیلینڈ کی یہ جو میچ تھا یہ کینسل ہو گیا سیکیورٹی ریزنوں کے قارن لیکن پاکستانی اس پہ آروپ لگا رہا ہے کہ بھارت کے اندر سے ایک میل آئی تھی اس میل کے قارن یہ میچ کینسل ہو گیا اب دوستو کیوں نہ کہا جائے کہ پاکستان کے منطری مود ہوتے ہیں اور میڈیا کے اندر آ کر اپنی باتیں رکھتے ہیں اب دوستو بھائی ساب آپ کو نیوزیلینڈ کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے ٹور کیوں کینسل کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس ایمیل کے چلتے یہ جو تھریٹ جنریٹ ہو رہے تھے اس کے قارن ہم نے ایک جو ٹور ہے کینسل کیا ہے بلکہ انہوں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ٹور کس تھریٹ کے قارن کینسل کیا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہے لیکن پاکستان ابھی اس کو بھی پتا نہیں لگا سکا ہے لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت کے اندر سے ایمیل آئی ہے تو نیوزیلینڈ کی ٹیم نے یہ ایک کینسل کریا حالانکہ اس طریقے کے ایمیل دنیا کے الگ الگ دیشوں میں میچ ہوتے ہیں تب بھی اسی طریقے کے تھریٹننگ ایمیل آتے ہیں پھر بھی وہ دیش اپنا ٹور کینسل نہیں کرتے ہیں یہ ٹور پتا ہے کیوں کینسل ہوا ہے یہ ٹور اس لئے کینسل ہوا ہے کیونکہ اسوامہ بلنے دن پاکستان کے اندر مارا گیا تھا یہ ٹور اس لئے بھی کینسل ہوا ہے کیونکہ آتنکوادی آج پاکستان کے ہر چوراہے پر ایکٹیو ہیں جس کارن سے یہ ٹور کینسل ہوا تھا آج لشکر اے طیبہ جائش اے محمد ٹی ٹی پی بی ایل اے کتنے آتنکوادی سنگٹھن ہیں پاکستان کے اندر کیا ان کے پرتی ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں بنتی ہے لیکن یہ تو مود ہوتے ہیں اور بھارت کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی ساجش ہے لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ جب اپنا ہی سکھا کھوٹا ہے تو دوسرے کو آپ آروپ نہیں لگا سکتے ہو اور ایمیل کی بات کرتے ہو بھارت کے پردھان منتری کتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتینات انہیں دن میں درجنوں بھر سے زیادہ ایمیل آتی ہیں کہ ہاں آپ کو ہم دیکھ لیں گے ایسے دیکھ لیں گے ویسے دیکھ لیں گے یہ ایمیل کی کیا بات ہوئی بھارت کے اندر کسی کی ہمت ہے تو بھارت کے پردھان منتری اور یوگی آدیتینات کو ہاتھ لگا کر بھی دکھا دے کوئی ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہے اور جو ایمیل کرتا ہے پھٹ دنی اس کے اوپر کاروائی کرتے ہیں لیکن یہ پاکستان ہے اگر ایمیل ہو رہی ہے ایمیل کے چلتے دنیا ڈر رہی ہے تو پاکستان کے پاس آج اتنی ایک گوڑ گیسچر نہیں ہے اور نہ ہی آتنگوادیوں کے گلاف انہوں نے کوئی تگڑی کاروائی کر رکھی ہے جس کے چلتے دنیا ایک ان کی باتوں کو سیریس لے آج دنیا پاکستان کے سیکیورٹی کے مسئلے کو سیریس نہیں لیتی ہے جس کارن سے یہ ٹور کینسل ہوا ہے نہ کی بھارت کی ساجش ہے فائیوائی کی ساجش ہے کسی کی ساجش نہیں ہے جب اپنا ہی سکھا کھوٹا ہے تو دوسروں کے اوپر آپ کو لنچل نہیں لگانا چاہیے یہ دیکھیں بھارت نے کیا کہا بھارت کی منیسٹیو فیکسنل افیر نے کہا کہ یہ ایک بیس لیس پروپوگینڈا ہے اور ہم اسلام آباد کو کہتے ہیں کہ آپ کریڈیبل اور ویری فیبل ایکشن لینا شروع کیجئے ٹیروریزم کے خلاف آپ اپنی جمین کا استعمال کرنے دیتے ہو آتنکوادیوں کے خلاف آج ہی ایک پاکستانی آتنکوادی مارا گیا ہے چار اور آتنکوادی مارے گئے ہیں یہ کہاں سے آئے تھے یہ پاکستان سے آئے تھے کچھ نے ٹریننگ لی تھی اور ایک تو پاکستانی تھا یہ ساری باتیں تو پاکستان کر رہا ہے اور بھارت کے اوپر آروپ لگا دیتے ہیں کہ بھارت نے یہ ٹور کینسل کروا دیا ہے سارے آتنکوادی تو تم نے اپنی جمین میں پال رکھے ہیں اور اب آپ یہ آروپ لگاتی ہو تو یہ آروپ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے لیکن اسامہ بن لادن ہو الگ الگ آتنکوادی سنگٹن ہو آپ بتائیں کہ کس کے اوپر انہوں نے تگڑی کاروائی کی ہے ممبئی اٹیک کے اوپر چھبیس گیروں کے اوپر کتنا بڑا ایک اپروف ہم نے دیا تھا پاکستان کو کیا کر لیا پاکستان نے کچھ نہیں کیا یہ ان کی سٹیٹ سپونسر ٹیررزم ان کی پولیسی رہی ہے جس کاران سے یہ ٹور کینسل ہوا ہے حالانکہ ابھی بھی پاکستان کو سمجھ نہیں آئی ہے تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے جیہاں دوستو جس طرح نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ڈیمیج دیا ہے یہ تو ساپ زائر ہے کہ پاکستان نے اپنا جو ہے وہ اس میں واضح طور پر نام لے لے کر بتایا گیا کہ کہاں سے ایمیل آئی کس نے کی اور کس کھلاڑی کو ایمیل گئی کس کھلاڑی کی بیوی کو بھی ایمیل کی گئی تو پاکستان کے سکیورٹی پر سوالات دنیا بار سے بچنا چروع ہو گئے دیکھو اتنی بڑی ٹیم دورے کے لیے چانہ کہ انہوں نے دورہ کیسل کر دیا یقین ہے پاکستان کی یہاں پر گلتیاں ضرور ہیں پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے بلیم گیم ضرور کرنی چاہیے کیونکہ انڈیا کے اوپر پاکستان ہمیشہ بلیم کرتا رہتا ہے لیکن کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس سے جو ہے وہ دنیا کو بیریفی کر رہ جا تھا کیونکہ واقعی جو ہے وہ انڈیا کی جانسی تھی تھریڈ جو ہیں وہ محصول ہیں تو دوستو یہ تھی ویڈیو پر ویڈیو جو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر اور کمیسٹر پر 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 آئی ضرور دیں نیکس ویڈیو تک دیجئے اللہ حافظ